اب انیس ابن مالک حضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا عمل بیان کی ہے اپنا آقا علیہ وسلم نے فرمایا اِنی لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ اِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ لُقَاءَ السَّبِي فَأَتَجَرَّزُ فِي صَلَاةِ لِمَّا أَعْلَمُ مِن شِدَّتِ وَجْدِ اُن مِن بُقَائِ متفق علیہ حدیث وہ لوگ سنیں اور افواج پاکستان کے جوان بھی سنیں پاکستانی افواج کے ہر ہر جوان کو سننا یہ واجب ہے اس گفتگو کو تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی کئی ابحام ہے انتشار ہے کمشورین ہے دور ہو ان کو پتا چلے کہ کیا اسلام ہے اور کیا اسلام نہیں ہے اور پوری قوم کا ہر فرد اس کو بار بار سنیں آکر اسلام نے فرمایا کہ میں خود نماز شروع کرتا ہوں جماعت کراتا ہوں اور صحابہ اکرام سے فرمایا تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں لمبی کی رات کروں اللہ کے حضور مسلح پر کھڑا ہوں لمبی صورتیں پڑھوں لمبی کی رات کروں اللہ کا کلام یہ اللہ سے ہم کلامی کا ایک لمحہ ہوتا ہے حالتِ نماز میں اللہ کے حضور پیش ہی ہوتی ہے ہم کلامی ہوتی ہے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں لمبی کی رات کروں مگر این اس وقت مجھے پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی اور جب بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی خواہش کو روک کر قرآنِ مجید کی قرآن کو مختصر کر دیتا ہوں چھوٹی صورتیں پڑھ لیتا ہوں نماز کو جلد ختم کرتا ہوں اس خیال سے کہ اگر میں نے لمبی کی رات جاری رکھی اور بچہ روتا رہا تو اس کی ماں کو تکلیف ہوگی جو پیچھے صف میں باجمات کھڑی تو اس کی ماں کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے اور بچے کو رونے سے بچانے کے لیے میں اپنی نماز مختصر کرتا ہوں یہ وہی بچے ہیں جنہیں ہم بے درے قتل کرتے ہیں یہ وہی عورتیں ہیں جنہیں قتل کیا جاتا ہے اس دہشتگردی کے معاشرے میں اس وقت قوم پر امتحان کا وقت ہے پوری قوم پر امتحان کا وقت ہے سیاسی جماعتوں پر امتحان کا وقت ہے پارلیمنٹ پر امتحان ہے اور خاص طور پر افواج پاکستان پر امتحان کا وقت ہے ان کا ٹیسٹ ہے ان فیصلہ کریں جنرل راہیل شریف صاحب اور ان کی پوری ٹین اور تمام جنرلز اور پورے فوجی جوان اور آرمی ایز اینسٹیچوشن ادارے کے طور پر اور ساری سیاسی جماعتیں اور ساری پارلیمنٹ فیصلہ کریں کہ وہ اس ملک کو امن اور عدم تشدد کا معاشرہ دینا چاہتے ہیں یہ اس ملک کو ہمیشہ پر یہ دہشتگرد معاشرہ بنانا چاہتے ہیں دہشتگردوں کے سپرد کرنا چاہتے ہیں وہ امن اور سکون چاہتے ہیں یا دہشتگردی اور قتل و خارتگری چاہتے ہیں و لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں یہاں کسی کے قدم بگمگا نہ جائیں خواہ فوجی ہے یا غیر فوجی ہے سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں لیڈرز ہیں یا جنرلز ہیں یہ فیصلے کا وقت ہے اگر اب بھی لچپ دکھا دی گئی اور دہشتگردی کو اس ملک میں برقرار رکھ دیا گیا اور دہشتگردوں کے بچاؤں کے راستے نکال لیے گئے آج نہیں آج تازہ تازہ واقعہ ہے گرم ہے میں آگے چل کے بات کر رہا ہوں اگر راستے نکال لیے گئے دہشتگردوں کو بچانے کے چھپا کے نکال لینے کے راستے نکال لیے گئے تو اس ملک کا خدا حافظ ہے اس ملک کا خدا حافظ ہے پھر سوال ہوگا کہ انیس سو سنتالیس میں یہ ملک کیوں بنایا گیا تھا دہشتگردوں کے لیے انسانیت کے قتل کے لیے Every institution has to be answerable This is the time to fulfill the responsibility اب تک جو قدم اٹھ رہے ہیں افواج پاکستان اس پر قائم تائم سناسپن نظر آتی ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں سیاسی جماعتیں خوشی سے یا ناخوشی سے مجبوری سے یا رضا مندی سے تعمل کر رہی ہیں مبارک بات دیتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں مگر کھیل نہیں ہونا چاہیے دہشتگردی پر سیاست کا کھیل نہیں ہونا چاہیے دنیا لانت دے جیگی ہمیں اس لیے میں نے چاہا کہ آج کی رات پوری قوم کو حضور علیہ السلام کی صیرت طیبہ کا پیغام پہنچاؤں کہ وہ ہم اس رسول کے امتی ہیں جو بچوں کے اور عورتوں کی تکلیف کے پیش نظر جذبات کی تکلیف کے پیش نظر اپنی نماز اللہ کی عبادت کو مختصر کر لیتے ہیں کہ ان کو اتنی تکلیف نہ ہو بچہ نہ روئے ہم اس معاشرے میں جہاللہ کا رسول بچے کے رونا گوارہ نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے اس کی ماں کے دل کا ترپنا گوارہ نہیں کرتا سوچو پشاور کے ڈیڑھ سو بچوں کی ماں پر جابیتا ہوگا اور سوچو مارل ڈاؤن کے چودہ شہیدوں کے گھر والوں پر کیا بید رہا ہے وہ بھی دہشت گردی تھی یہ بھی دہشت گردی اور سچو پچاس ہزار پاکستان کے بے گناہ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں ان کے گرانوں پر کیا بیتا ہوگا اور کیا بیت رہا ہے قوم منتظر ہے اس معاشرے کو دیکھنا چاہتی ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا اگر ہم دہشت گردی سے اپنے ملک کو پاک نہیں کر سکتے تو اس پاکستان کے رہنے کی کوئی جواز نہیں ہے کوئی جواز نہیں ہے پھر ہم منافق ہیں ہم دو کے باز ہیں یہ ساری قوم سب سے بڑی گئی مان ہے ہم دجل اور فرید کر رہے ہیں اللہ سے بھی دھوکا رسول سے بھی دھوکا دین اسلام سے دھوکا پاکستان سے دھوکا انسانیت کے ساتھ دھوکا اگر ہم دہشت گردی کو بچاتے ہمیں دہشت گردی کو جر سے اکھار کے پھیکنا ہوگا اور ایسا معاشرہ دینا ہوگا جس میں انسانیت کی محبت ہو امن ہو اور جس میں عدم تشدد ہو اس کے لیے سخت عظم سخت ارادہ اور سخت عمل کی ضرورت ہے حضور مبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بچوں کی بات ہے نماز کو مختصر کرتے ہیں عبادت کو یہ مسلمان بچے تھے جو قتل ہوئے اور چاریس ہزار جو ہو گئے پچاس میں سے کوئی اٹھالیس ہزار لگ بگ مسلمان تھے میں تو آقا علیہ السلام کی صیرت طیبہ غیر مسلموں کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں اب ہم چونکہ انسانیت سے محبت سکھائی ہے اس میں مذہب کی تمیز بھی نہیں رکھتی مسلمان ہے یا غیر مسلم انسان ہونا چاہیے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ جان مال کا تعفض اسی طرح ہے جس طرح مسلمان کا ہے گارنٹی دی گئی ہے اس کو قتل کر دیا حضور السلام نے فرمایا وہ شخص قتل کرنے والا خوادداری رکھے فاق پگڑی باندھے خواہ پانچ وقت کی نماز پڑھے روزے رکھے جو چاہے کرتا پھرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں سنگی ہے اس کو قتل کر دیا نے فرمایا وہ شخص قتل کرنے والا خوادداری رکھے فاق پگڑی باندھے خواہ پانچ وقت کی نماز پڑھے روزے رکھے کھیٹ میں تھے کسی حال میں تھے ایکشن اتنی ضروری تھی کسی اور شہری مسلمان فرمایا اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں ان جوانوں کو جنہیں دھوکہ دیا گیا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی تمہیں ہورے ملے نہیں کون سی ہورے ہیں وہ کہاں سے آئے گی کون سی جنت اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اب میں اللہ رسول کی جو جنت وہ تو حرام ہے ہورے جنت میں رہتی ہیں دوزخ میں نہیں ہوتی ایسے قاتلوں کے لیے دوزخ واجب ہے اگر کوئی ہورے دوزخ میں بھی ہے تو جا کے لے لیں گو دوزخ سے ہورے جنت میں رہتی ہیں دوزخ میں نہیں ہوتی ایسے قاتلوں کے لیے دوزخ واجب ہے اگر کوئی ہورے دوزخ میں بھی ہے تو جا کے لے لیں گو دوزخ سے وہ جوان جن کو غلط میں نہیں دی گئی گمراہ کیا گیا کاش میری باتیں ان تک بھی کوئی پہنچائے جو پھسل گئے اس راہ سے برین باش کر دیئے گئے جوٹی تعلیمات کے ذریعے بہت گئے کہ جنت کا کوئی راستہ ان پر کھڑا نہیں اور آ کر سامنے تو یہاں تک فرمایا کہ جنت کی خوشبو قیامت کے دن چالیس میل تک آئے گی جنت کی خوشبو چالیس میل چالیس میل تک آئے گی اور ایک حدیث میں اسی میل تک آئے گی فرمایا اسی میل تک بھی اگر جنت کی خوشبو آئے گی تو وہ بھی وہ سونگنے کے قابل نہیں ہوگا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنت کے اسی میلوں کے قرید بھی اس کو بٹکنے نہیں دیا جائے گا یہ کفر کا سودا ہے جس پہ ڈال دیا گیا اب یہ تو ہو گئی انسانیت کی بات زندہ انسانوں کی آئیے اسلام تو مربع انسانوں کے بھی تکریم کی تعلیم دیتا ہے مرنے کے بعد میت کی بھی اور میت مسلمان کی تو کیا اے مسلم کی میت کی بھی یہ تعلیم پاکستان کے حصابات میں ہونے چاہیے میں پارلیمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں باوجود اس کے کہ میں مانتا نہیں اس پارلیمنٹ کے قیام کو یہ ناجائز طریقے سے غلط رضا میں انتخاب کے ذریعے آئے ہوئے ہیں لیکن بہت زورت بیٹھے ہیں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کرتا ہوں اور آرمی چیف اور آرمی سے مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ اب وہ مسلسل اس پورے پروسس کا حصہ ہیں ہر میٹن میں بیٹھ کر جسی ان میکن کے پورے پروسس میں شامل ہیں انشور کرنا چاہیے نصابات میں تقدیلیوں کی ضرورت ہے مدرسہ کا نصاب ہو یا سکول کا ہو یا کالج کا یا یونیورسٹی کا میں ایک ادنا طالب میں ایک استاد ایک پروفیسر ایک تیچر استاد کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کے نصاب میں عمر نام کا کوئی چپٹر نہیں ہے جہاد کیا ہے فساد کیا ہے کوئی چپٹر نہیں ہے انسانیت سے محبت پر کوئی چپٹر نہیں ہے نون بائلنس عدم تشدد پر کوئی باب نہیں ہے برداشت پر کوئی باب نہیں ہے پیسفل سیٹلمنٹ اور ڈسپیوز جگڑے اختلافات ہوں تو پرامل طریقے سے حل کریں اس پر کوئی باب نہیں ہے غیر مسلموں کے حکومت پر کوئی باب نہیں ہے یہ قتل و خارق دری اور دہشت گردی کی مزمت پر کوئی باب نہیں ہے کچھ نہیں پڑھایا جاتا آپ کیا توقع کرتے ہیں آپ نے کھیل تماشا بنا رکھا اس قوم کا لیڈزوں نے حکومتوں نے اس قوم کے ساتھ وہ دھوکہ کیا ہے جو دنیا کے کسی قوم کے ساتھ کسی حکومت اور لیڈر میں نہیں کیا تھا کیا نظام تعلیم ہے جس میں انسانیت ہی نہیں سکھائی آ رہی ہے اخلاق نہیں ہے محبت کے نام پر الفت کے نام پر برداشت کے نام پر عمل کے نام پر تحمل کے نام پر نون وائلنس کے نام پر عدم تشدد کے نام پر قطر و خارقگری کی مزمت کے نام پر دکھا دیں ایک بات بھی وہ کسی کے نساب میں میں تو جانتا ہوں نساب سائی کی یا میں نے لائٹ میں یہ سب چپٹرز ہونے چاہیے ہیں میں جو کچھ آپ کو دے رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث ہے مدارس میں شامل کریں ان کتابوں کو مدارس میں شامل کریں مدارس کے حسابات میں اول دا آخر اور صرف مدارس کے ہی نہیں سکونوں میں شامل کریں وہ آسمان سے اترے ہوئے وہاں سے بھی لوگ انتہا پسند بنتے ہیں یا اسلام کے خلاف اگر ان کے ذہنوں میں بغاوت غلق شہمی آتی ہے تو انہیں پڑھایا جائے کہ اسلام کیا ہے سکونوں میں کوریجز میں جو انیورسٹریز میں نسابات میں شامل کریں یہ میں نے ڈیمانڈ کی ہے کانفرنس میں ایجنڈے پر رکھیں اس بات کو اب سریعہ سعی بخاری یہ بھی بخاری مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ اسلام کا سٹینز کیا ہے اور بعض لوگ جو بڑے بڑے روشن خیال بنتے ہیں بڑے سیکولر بنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی قابلیت یہ ہے کہ وہ اسلام اور دین اسلام اور مذہب کے خلاف باتے کریں ان کو بھی کلیر کرنا چاہتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ دین اسلام نہیں ہے اس کے ذمہ دار سارے پورے ملک کی پلیٹیکر لیڈرشپ ہے جس میں قوم کو داریکشن ہی نہیں دی سمٹ ہی نہیں دی دردوں کی طرح پوری قوم کو چھوڑ دیا ہے سی بخاری میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں کہ آپ کے پاس ایک جنازہ گزرا اِنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرک بھی جنازت فقام آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے تو آپ کے پاس ایک جنازہ گزرا آپ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اس میت کی تقریم میں فقیل لہو آپ کو ارز کیا گیا یا رسول اللہ اِنَّهَا جنازہ تو یہودی ہیں یا رسول اللہ یہ جس جنازے کے لیے میت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں قیام فرمایا یہ یہودی کا جنازہ ہے مسلمان نہیں تھا سنیے اس پراکہ علیہ السلام نے کیا جباب دیا فقال علیست نفسا یہ کہنے والے کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے بول کیا یہ انسان نہیں تھا کیا انسانی جان نہیں ہے میں نے انسانی جان کی تقریم کی ہے کچھ نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا تھا انسانی جان کی تقریم اور یہ انسانی جان کی تقریم مرنے کے بعد میت کی بھی ہو رہی ہے اور ہم زندہ انسانوں کی تقریم کا معاشرہ نہیں بنا سکتے جس معاشرے میں زندہ انسانوں کی تقریم وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان جنگ میں عورتوں کو قتل کرنے سے منع کرتے ہیں اس رسول کا نام لینے والے حکمران انہوں نے اپنی پولیس کے ذریعے موڈل ٹاؤن میں سترہ جون کی رات دو ماہیں دو بیٹیاں جوان دروازے پر کھڑی ہوئی سامنے گولیاں مارکہ شہید کر دیا اور ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کو بھی ساتھ شہید کیا کس موں سے یہ رسول پاک کے سامنے اپنے آپ کو پیچھ کریں گے کس موں سے آقا کی شفاق مانگیں گے یہ سوسائیٹی ہے جب حکمران ایسا کریں گے اور مونوں کو داریوں سے اور سر کے بادوں سے بکر کے گسیدہ گیا جہاں زندہ انسانوں اور عورتوں اور بچوں کی تقریم نہیں اس معاشرے میں مردہ انسان کی میت کی تقریم کیا ہوگی اسلام تو اس ایکسٹینڈ تک جاتا ہے یہ حدیث باق ہے پڑھئے کتاب الجنائز باب من قام لجنازت یہودین صحیح بخاری پھر آقا علیہ السلام کا حکم ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نورابی ہیں یہ بھی صحیح بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں فرمایا جنازہ گزرا تو حضور اللہ علیہ السلام اس کے لیے کھڑے ہو گئے فَقَامَ لَحَنْ نَبِيُّ صَلَّلَّهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ حضور اللہ علیہ السلام اس جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے وَقُمْنَا بَحِی پھر جو صحابہ اکرام بیٹھے تھے ہم بھی کھڑے ہو گئے فَقُلْنَا يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّلَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ اِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيًّا پھر ہم نے آپ کی باردار میں عرص کیا آقا یہ یہودی تھا یہودی کا جنازہ جا رہا ہے قَالَ اِذَا رَئِتُمُ الجِنَازَةَ فَقُونُو فرمایا خبردار یہودی ہے یہ مسلمان ہے غرض نہیں جب جنازہ دیکھو انسانی جان کی تقریب میں کڑے ہو جایا کرو اور اسلام تو اس سے بھی آگے جاتا ہے یہ جنازہ تک بات تھی آگے چلیں اسلام تو منع کرتا ہے جب کوئی دفن ہو جائے تو اس کی قبر پر چونکہ انسان کا مدفن ہے اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہو بیٹھے بھی نہیں چونکہ اس کی قبر حالانکہ سال گزر گئے منکن ہے اس کی حریعہ جسم گوش پوش خواب میں مٹی میں ملکے کھایا گیا ختم ہو گیا مگر چونکہ وہاں دفن ہوا تھا یہ اس کی علامت ہے اس انسانی جان کے دفن کی علامت ہے تب بھی اس کی قبر کی تقریب ہے انسان کی قبر کی بھی تقریب ہے یہ آقا علیہ السلام کا دین ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا یہ ہے انسانیت سے محبت اب حضور علیہ السلام کی اس صیرتِ طیبہ اور آپ کی اس عالمی رحمت اور انسانیت سے محبت سے بھی بڑھ کر کائنات کے ساتھ محبت ہر عالم کے ساتھ محبت مخلوق کے ہر طرقے کے ساتھ محبت اب ایک سٹیپ اور آگے برتا ہوں سنیے ادمِ تشدد کا عالم نون بائلنس کا عالم اسلام میں کہاں تک ہے یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا آقے علیہ السلام نے اُذَّبَتْ اِمْرَاتُونَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَا تَتْجُعَا فَدَخَلَتْ فِيهَ النَّارِ آقے علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خاتون تھی اس نے بلی پال رکھی تھی کسی وجہ سے اس بلی کو اس نے باندھ دیا غصے میں آ کر اور بلی کو نہ کھلایا نہ پلایا نہ اسے کھلا چھوڑا کہ خود جا کر کھا پی لے اور بچا لے باندھ دیا حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی بلی کو عزیت دی سننے وائلنس ہے بلی کے خلاف وائلنس تشدد ہے مر گئی آقے علیہ السلام نے فرمایا صرف اس بلی کی جان لینے کی وجہ سے اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں جاپے گا اس کو جان لینے دی ہے یہ ہے سٹینڈرڈ تعلیمات اسلام اور صیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ملاد مصطفیٰ کی تعلیمات کا اور ملاد مصطفیٰ کا پیغام کہ آقا علیہ السلام رحمت اللہ العالمین بن کر آج کی رات آئے اور انسانیت کے لیے اور کائنات کے لیے کیا صیرت لائے کیا پیغام لائے کیا دین لائے کیا میسج لائے کیا عصوہ حسنہ لائے ڈلی پر وائلنس کیا وہ مر گئی تو اس کے نتیجے میں وہ عورت دوزخ میں گئی اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیے ایک اور حدیث اور یہ بھی متفق علیہ ہے وہ لوگ سنیں جو سکونوں میں بچوں کو مارتے ہیں محسوس بچوں کو اور وہ بھی سنیں جو مورل ٹاؤن میں چودہ انسانوں کو مارتے ہیں اور نوے لاشوں پر گولیاں چلاتے ہیں اور سانس باز کرنے کے لیے بلیک میلنگ کے لیے پھر آج کے دن تک چھ ماہ گزر گئے سات ماہ مہینہ ہے پھر کارکنوں کو گرفتار کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی جال سازی کا حصہ بن سکیں اور ظلم پر پردہ پر سکیں اسلام کی تعلیم کیا ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں وہ بات بلی کی تھی اب کتے کی بات آپ فرماتے ہیں کہ بینما قلب یتیفو برقیت انکاد یقتلہ العتش ازرعتہ بغی من بغایا بنی اسرائیل فنازعت موقہا فسقتہ فخفر لہا دے آکر اسلام نے فرمایا کہ ایک کتہ تھا ایک کمے کے اردگرد گوم رہا تھا پانی نیچے تھا گہرہ تھا اور سخت پیاس تھی اس کو قریب تھا کہ پیاس سے مر جائے گا کتہ مگر پانی تک اس کی رسائلی تھی بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے بدکار جو ادروائز دوزخ کی حق دار تھی بدکار عورت نے دیکھا کہ کتہ پیاسا ہے صرف ایک کتے کی جان بچانے کی وضع سے اللہ نے اس کی بخشش کر دی اور جنت مقدر کر دی بلی پر وائلنس ہوا تو دوزخ ملی کتے کی جان بچائی تو جنت ملی بخشش ہو گئی یہ ہے اسلام کا تصور رحمت کا امن کا نون وائلنس کا آدم تشدد کا وضع سے اللہ نے اس کی بخشش کر دی اور جنت مقدر کر دی آپ گزرے آپ کے ساتھ تھا تو کچھ لڑکے یا کچھ آدمی ایک مرغی کو باندھ کر دی ام کا تصور رحمت کا امن کا نون وائلنس کا آدم تشدد کا اب آدم تشدد میں آگے بھی ایک بات کو سنی ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا ان کی حوالے سے برای واقعہ بیان کرتے ہیں آپ گزرے آپ کے ساتھ تھا تو کچھ لڑکے یا کچھ آدمی ایک مرغی کو باندھ کر نشانہ مار رہے تھے اس کو پتھر مارتے تھے کنگڑیاں مارتے تھے یا تیر اندازی کرتے ہیں اس طرح بہت ساری عادیث ہیں مختلف واقعات ہیں کہیں کسی اور جانور کو کہیں کسی اور پرندے کو کہیں کسی جانور کو باندھ کر تیر اندازی کر کے اس کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں دے رہے تھے یعنی ٹارگٹ کلنگ کر رہے تھے وائلنس بھی تھا اور ٹارگٹ کلنگ تھی نشانہ بنا کر باندھ کر اس کو مار رہے تھے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا ان سے انہیں دیکھ کر لڑکے منتشر ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ لڑکے کیا کر رہے تھے آپ کو بتایا گیا کہ یہ مرغے کو جانور کو کسی اور پرندے کو باندھ کر تیر اندازی نشانہ بازی کر رہے تھے انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام نے ایسا کرنے والوں پر لانت فرمائی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے جانور کو بھی تیر اندازی کی کھڑا کر کے باندھ کر مارا عذیت جی اس طرح کا تشبت کیا اس پر خدا کی لانت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی لانت جانور پر بھی وائلنس کی اجازت نہیں اس طرح صحیح مسلم اور ترمزی نسائی سب میں حدیث ہے ایک اور اس کے الفاظ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلِي وَسَلَّمَا لَعَنَا مَنِتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوحُ غَرَدَا یہ ٹارگٹ کلنگ کے لفظ آئے ہیں ٹارگٹ کلنگ حدیث میں لفظ یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے یہ ملک میں بھی دہشتگردی ٹارگٹ کلنگ ہے نا ہم ٹارگٹ بنا لیتے ہیں جس کو کرنا ہے پھر یہ سترہ جون کو مونٹر ٹارگٹ کلی ہوئی دہشتگردی بھی ہوئی ٹارگٹ کلی آقا علیہ السلام نے فرمایا جانور ہو پرندہ ہو کوئی انسان ہو کوئی چیز ہو جس میں روح ہے جس میں روح ہے کسی بھی جاندار شے کو اس طرح پکر کر اس کو حدف بنانا ٹارگٹ بنانا اور اس کو مارنا تیر مارنا یا کسی چیز سے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہے اور جس پر اللہ رسول کی لانت ہو اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر واجب ہو جاتی ہے یہ بلی کا میٹر تھا نون وائلنس یہ کتے کا میٹر تھا اس کے ساتھ کیرنگ ایچیچونٹ یہ جانوروں پرندوں کا میٹر تھا نون وائلنس اور ٹارگٹ کلنگ کی مضمت اس سے آگے بڑھئے اس سے آگے بڑھئے اس قوم کو کیا یہ اسلام ہے سمجھانے والا کوئی مدارس میں سکولوں میں کولگز میں یونیورسٹیز میں یہ آواز اگر پارلومنٹ میں اور سیاسی جماعتوں کے ہاں یہ سوچ ہوتی تو کمی کی یہ قانون سازی ہو چکی ہوتی اور پاکستان کا قانون گہشت گردنوں کو کبھی تحفظ نہ دیتا سیول گارنمنٹ اور سیول قانون اور عدالتیں اور سیول نظام پولیٹیکل نظام دہشت گردوں کو دہشت گردی کو ہمیشہ تحفظ دیتا رہا ہے اگر وہ تحفظ نہ دیتا یہ نظام تو آج فوجی عدالتیں بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی فوجی عدالتوں کی ضرورت جائز ہے ضروری ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نظام فیل ہو چکا ہے اور آپ اس فیل نظام کی مردہ لاش اب بھی گسیٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو مرضی یہ کندے پر اٹھاکے چلتے رہے اس نظام نے نہ دیور کیا نہ کر رہا ہے نہ کرے گا یہ بدماشوں کے لیے ہندوں کے لیے طاقتوروں کے لیے دہشت گردوں کے لیے قاتلوں کے لیے یہ نظام بکتلوں کے لیے نہیں کمزوروں کے لیے نہیں بیچاروں کے لیے نہیں مجبوروں کے لیے نہیں آپ کو نظام بدھنا ہوگا موسیقی